کہ یہ دونوں کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بڑے کمزور ثابت ہوں گے جس طرح چیف جسٹس آمر فاروق نے مانا کہ جج ہمائیوں دلاور نے غلطی کی اس میں تئیس کروڑ والے شاید خاکانہ باسی بھی ہیں اور تیرہ گھڑیوں والے نواز شیف صاحب بھی ہیں اور بی ایم ڈبلی او بلیٹ پروو والے تو ان سے بھی تو پوچھا جائے کیسے آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ان سے بھی پوچھے فارم بھی کہ خانہ ٹو جے میں کیا لکھی انصاف کے ساتھ لوگ تھے ہیں اور میرے خال میں رہیں گے بھی مجھے کہیں نہیں نظر آتا کہ طریقہ انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ایویپریٹ ہو گیا ہے آپ کے نواز شیف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے وہ کہتے تھے بھائی جب جسٹس بندیال جائے گا جسٹس فائزی صاحب قاضی آئے گا تب واپس آئیں گے تو راجہ ریاض کو اگست میں کون سی واردار ڈلی ہوئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ پی ٹی اے کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پھر آج آپ یہ بات مانیں گے کہ ہاں جی نواز شریف اور مریم نواز جویں کرپٹ نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہائی کورٹ سے کلیرس مل گئی ہے بلکل میں ضرور مانتا لیکن دل پہ آپ ہاتھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین توشا خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہونے کے بعد منصور علی خان نے کہا کہ اب عمران خان بھی مجرم ہیں منصور علی خان نے ارشاد بٹی سے سوال کیا کہ کیا اب یہ آپ کہیں گے کہ عمران خان بھی کرپٹ ہیں اس پر ارشاد بٹی نے منصور علی خان کو ایسے جوابات دیئے جسے سن کے دل خوش ہو گیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بٹی صاحب یہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کرپٹ نہیں ہے اور کوئی کرپشن نہیں کی ہے آج کے فیصلے کے بعد کیا اب کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کرپٹ ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ اس سوال سے پہلے کہ جج ہمائیوں دلاور ہوں یا جج ابو الحسنات ذلکرنین ہوں یا جج محمد بشیر ہوں یہ تین فیصلے آئے ہیں عمران خان کے خلاف اس میں بلا شبہ حق دفاع نہیں دیا گیا حق جرہ نہیں دی گئی جلد بازی میں آئینی قانونی ذابطے رون دے گئے اور اس میں کوئی شک نہیں ملزم جو ہوتا ہے اور جو اس کے وکیل ہوتے ہیں وہ ڈلینگ ٹیکٹس کرتے ہیں جیسے سات ماہ جب جج ہمائیوں دلاور والا کیس چل رہا تھا سات ماہ اس میں نو بار اس میں سائفر میں وکیل بدلے گئے دس بار توشہ خانہ میں بدلے گئے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بندہ اپنی بیرک میں بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے اس کو کوئی آئیں حاضری لگوا لیں حاضری لگوا کے آئیں اور کہیں کہ ذرا میری طرف دیکھیں میں آپ کو چودہ سال قید کی سزا سنانے لگاؤں نہ اس کے وکیل نہ دوسری ساتھ ان کی جو ملزم نہ اس کے ساتھ ان کے وکیل نہ وہ اچھا شامعود قریشی کا خیر سے جب سائفر سنایا تو 342 کا ان کا بیان لیے ہی نہیں گیا اور وہ ابھی انہوں نے دینا تھا ریکارڈ کروانا تھا جیرہ ہونی تھی اور اس میں عمران خان کا لیا نہیں گیا وہ کہتے ہیں میرا سیل میں پڑھا ہے بیرک میں پڑھا ہے تو میں دیتا ہوں لیکن نہیں تو جلد بازی میں سارا کچھ اور اس میں بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ منیب صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ایک الیدہ ایشو ہے جو اس سارے توشہ خانہ میں یا اس میں جو کچھ بھی سوال جواب ہوئے یا ان پر بہت بات ہو سکتی ہے اور میرا عمران خان صاحب سے پہلے دن سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا آپ کو اللہ نے سب کچھ سے نوازا ہوا تھا تو یہ توفے لینے بھی نہیں چاہیے تھے یہ توفے چھپانے بھی نہیں چاہیے تھے اور بیچنے تو بالکل بھی نہیں چاہیے تھے اور جبکہ آپ کا اپنے ہی خیال تھا کہ یہ توفے حکمرانوں کی ملکیت نہیں ہوتے ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں لیکن اور ایک اور جو چودہ سال قید با مشکت اس سے زیادہ میرے خیال سے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر لی جائے گا نیب میں اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی سزا ہوگی اس الزام اور اس نیب قانون کے تحت اور اوپر سے دس سال کی نائلی یہ بھی سب سے زیادہ میکسیمم ہے اور اوپر سے ڈیڈ عرب کا جرمانہ اور حیرت انگیز طور پر مجھے یاد آ رہی ہے جولائی دو ہزار تئیس ہم زمان پارک میں تھے عمران خان سے ملنے گئے تو عمران خان نے ایک موقع پہ کہا کہ میری ایک بات لکھ لینا کہ جب الیکشن ہو رہے ہوں گے میں جیل میں ہوں گا میری پارٹی سے لوگ جا چکے ہوں گے میں نائل ہوں گا اور مجھے سزا ہو چکی ہوگی جبکہ نواز شی واپس آ چکا ہوگا اس کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی اس کی نائلی ختم ہو چکی ہوگی میں نے کہا یہ آپ کو کیسے یقین ہے تو کہنے لگے کہ یہ اس لیے یقین ہے کہ یہی اس سپر ڈپر لادلے کی ڈیمانڈ ہے اور یہی اسی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے تو آج میں اپنے محبوب قائد کو لیول پلینگ فیلڈ کی آخری جو چند شرح ایک دو رہ گئی ان پہ بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بڑے کمزور ثابت ہوں گے جس طرح چیف جسٹس آمر فاروق نے مانا کہ جاج ہمائیوں دلاور نے غلطی کی وہ پہلے والے میں اور یہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹس کوئی منصور بھائی اس ملک میں نہیں نہیں سات مرتبہ شہباز شریف صاحب نے فرد جرم کو ڈیلے کیا اور سو گواہ تھے ان کے اس کیس میں یہ جو منی لانڈرنگ والا تھا جس میں دھورے کیس میں وہ بری ہو گئے تو اس میں جس رفتار سے چل رہا تھا وہ دو ہزار بیتالیس میں اس نے ختم ہونا تھا تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو آپ اس سے سارے ختم کر لو اور سائیفر کیس میں جو اتنا سنگین کیس ہے اس میں وکیل لے لیے گئے کہ چونکہ آپ کے وکیل پیش نہیں ہو رہے لیانگ ٹیکٹس کر رہے ہیں لہٰذا یہ دو سرکاری وکیل ہیں اب یہ جرہ کریں گے تو آپ اندازہ کر لیں اس سے یہ آگلے کورس میں کیا ہوگا اور یہاں ایک اور بات ایک بات صرف یہاں جانی چار سو چھالیس صفاتی اب عمران خان نے توشہ خانہ میں سزا ان کو ہو گئی ان کا منطقی انجام تک پہنچا تو چار سو چھالیس صفاتی بیس سالہ جو ریکارڈ ہے جس میں چاہزار توفیں اور بارہ سو گھڑیاں ہیں اس میں تئیس کروڑ والے شاید خاکانہ باسی بھی ہیں اور تیرہ گھڑیوں والے نواز شیر صاحب بھی ہیں گیارہ کروڑ توفوں اور گیارہ گھڑیوں والے زرداری صاحب بھی ہیں تیرہ کروڑ توفیں اور گیارہ گھڑیوں والے اور بی ایم ڈبلیو بلٹ پروو والے تو ان سے بھی تو پوچھا جائے کیسے آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ان سے بھی پوچھے فارم بی کہ خانہ ٹو جے میں کیا لکھا ہے الیکشن کمیشن کے فارم بی کہ خانہ ٹو سی میں کیا لکھا ہے اور یہ باقی جو توفیں لے گئے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے نیب صاحب یہ ساری گفتگو جو ہو رہی تھی ایک جملہ بھی عامر صاحب نے فرمایا کہ جناب دو دن میں دو سزائیں ہو گئیں ایک بندہ باہر نہیں نکلا اعتجاج کرنے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ڈی مول رائز ہو گیا ہے یا وہ ایکشلی آٹھ فروری کا انظار کر رہا ہے کہ میں جو بھی ریاکشن دوں گا آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے دوں گا کس طرح ایویلویٹ کریں گے آپ سیچویشن کو منصور صاحب یہ اچسا کوئن ٹاس وہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ووٹر نکلے گا اور نکلنا چاہیے کیونکہ تحریک انصاف کے ووٹر کا کوئی قصور نہیں ہے فرنکلی میرے لیے تو یہ بھی بڑی ایک concern کی بات ہے کہ اتنی بڑی جماعت کا ووٹر ڈیسن فرنچائز almost ہوا ہوا ہے بلے کا نشان نہیں ہے پارٹی تیتر بتر ہے لوگ ادر ادر ہو گئے ٹاپ ٹیر فارغ ہو گئی یہ بھی ایک کوئی حوصلہ آفزار سیچویشن تو نہیں ہے نہ ہی آج بغلے میں جانے کی کسی کو ضرورت ہے اور نہ ہی celebrate کرنے کی ضرورت ہے یہ آج کا دن بھی کوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اچھا دن تو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے یہ ملک میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ establishment کی مدد سے اقتدار لیتی رہیں گی پھر اسی establishment کو آنکھیں نکالیں گی پھر وہ establishment جب کندوں سے اٹھا کے زمین پر پٹکے گی تو پھر اسی کو لاغو ہو جائیں گی تو جب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی تو پھر تو عوام کا یا عام آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا تحریکی انصاف کے ساتھ لوگ تھے ہیں اور میرے خیال میں رہیں گے بھی مجھے کہیں نہیں نظر آتا کہ تحریکی انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ایویپریٹ ہو گیا ہے مجھے نہیں نظر آتا بٹی صاحب مجھے اب وہ وقت یاد آ رہا ہے جب نواز شریف صاحب کو اعتصاب عدالت کے انہی جج کی جانب سے سزائیں دی گئی تھی تو اس وقت ان دنوں جب ٹاک شوز ہوتے تھے تو کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ اس باتوں پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ آپ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ نواز شریف کو یا ان کی پارٹی کو بوٹ دے کس طرح سکتے ہیں بھائی یہ کرپٹ ڈیکلیئر ہوئے ہیں یہ عدالت سے کرپٹ ڈیکلیئر ہوئے ہیں آپ کس طرح جا کے ان کو بوٹ دے سکتے ہیں تو بٹی صاحب کیا آج یہی فارمولا عمران خان صاحب کے اوپر بھی اپلائے ہوگا یا نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ واردات کی ہوئی تھی یا واردات ہو رہی تھی یا واردات کرنی تھی تب ہی تو عمران خان کو پتا تھا جلو مان لیتے ہیں اسی بات کو مان لیتے ہیں تو راجہ ریاض کو اگست میں کون سی واردات ڈلی ہوئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ پی ٹی اے کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا فیصل وارڈا سے کون سی ایسی واردات ڈلی ہوئی تھی کہ دو مہینے پہلے پتا تھا کہ ان کے پاس پی ٹی آئی جب الیکشن میں جائے گی بلے کا نشان نہیں ہوگا اور پھر لیگیوں کو کیا پتا تھا لیگیوں نے کون سی واردار ڈالی ہوئی تھی جب ہم ان کو وقفے میں پوچھا کرتے تھے کہ بھائی جان آپ کے نواز شیف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے وہ کہتے تھے بھائی جب جسٹس بندیال جائے گا جسٹس فائزی ساکازی آئے گا تب واپس آئیں گے اور تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور ترازو کا پلڑا برابر ہوگا تو میں کئی دفعہ ان سے پوچھتا تھا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا کیا ہوتا ہے حالانکہ بتاتے وہ یہ کی تھے لیکن ہر بار میں ہر ایک سے پوچھتا تھا جس سے بھی موقع ملتا ہے وہ کہتا تھا کہ جس طرح نواز شیف 2018 میں جس سزا ہوئی تھی جس طرح وہ نائل ہوا تھا جس طرح وہ جیل میں تھا اسی طرح الیکشن کے لیے عمران خان نائل ہوگا سزا ہوگی اور جیل میں ہوگا اور نواز شیف باہر ہوگا اہل ہوگا اور اس کی سزائے ختم ہوگی اس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اب مسلم لیگیوں نے کونسی واردار ڈالی ہوئی تھی بٹی صاحب ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے جب میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ ابھی ان کی اپیلیں ہونی ہیں دیکھیں گے اس میں لاہور اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے اس کے بعد آپ نے آپ رک گئے آپ نے عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کے حوالے سے ان کو کوئی کرپشن کا جو ہے وہ کرپٹ نہیں ان کو ڈیکلیر کیا کیونکہ ان کی اپیلوں کی سٹیج ہے تو اپیلوں کی سٹیج کے لحاظ سے تو پھر مریم نواز اور نواز شریف اور شباز شریف یہ بھی کلیر ہو چکے ہیں تو پھر آج آپ یہ بات مانیں گے کہ ہاں جی نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں کرپٹ نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہائی کورٹ سے کلیرس مل گئی ہے بلکل میں ضرور مانتا لیکن دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ جو گیارہ سماتوں میں جس طرح موزکہ خیز اور بھنڈے انداز میں سزائیں ماف ہوئیں جس طرح ہیتھرو ائرپورٹ سے لے کر وہ تاہیات نائلی کیس تک فائزی ساکازی صاحب جس بینچ کے سربراہ تھے جو کچھ ہوا اگر وہ ٹھیک ہوا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں کون سا انہوں نے میرا گھر لوٹا ہے کہ میں اس پر روتا دھوتا رہوں کہ آئے لوگ ہیں ملک لوٹ لیا وہ آپ کا بھی اتنا ہے میرا بھی اتنا ہے دوسری بات جب ان کو سزا نہیں ہوئی تھی جب سزا ہوئی اور سزا کے بعد جب بری ہوئے تو ایک سوال ایک ہی تھا کہ پیسے کمائے کیسے پیسے بار بھیجوائے کیسے اور آپ نے فلیٹس بنائے کیسے تو کیا اس سوال کا جواب مل گیا منی ٹریل مل گئی ہے اگر یہ مل گئی ہے وہ ٹھیک طرح بری ہوئے ہیں جی جی بولیے بات کو پلیٹ کریں ارشاد بٹی منصور علی خان اور سینئر تذیعہ کار مونی فاروق کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے کہا کہ میں عمران خان کو ضرور کراپ مانتا اگر یہ فیر ٹرائل کر کے عمران خان کو سزا دیتے پھر عمران خان مجرب ثابت ہوتے مگر جس بھونڈے طریقے سے جج محمد بشیر اور جج ابو الاسنات نے عمران خان کے وقلہ کو حب کے جراسم محروم کیا اور ان کو کمرہ عدالت سے بھی بیر نکال دیا جج محمد بشیر نے تو عمران خان کو ناشتہ کرتے ہوئے بلایا اور کہا کہ آپ کی حاضری لگانی ہے اور جب عمران خان ناشتہ چھوڑ کر اپنی حاضری لگوانے کے لیے جج کے سامنے پیش ہوئے تو جج نے عمران خان کو دیکھتے ہی کہا کہ میں آپ کو چونہ سال کی توشہ خانہ کیس میں سزا سناتا ہوں عمران خان نے جج سے مخاطب ہو کر کہا کہ نہ ابھی میرے وکیل ہیں نہ آپ نے میرا بیان ریکارڈ کروایا ہے تو آپ سزا کیسے سنا سکتے ہیں میرے وکیل آتے ہوں گے پھر آپ کروائی کرنا مگر جج نے کہا کہ میرا ٹائم زائع مت کرو آپ کو چونہ سال کی سزا میں نے سنا دی ارشاد بھٹی نے کہا کہ جب انصاف کا اس طرح قتل ہوگا تو میں کیا بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گا کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے منصور علی خان نے جب منیف حروق سے پوچھا کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر اتجاج کرنے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے کیا عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر مایوس ہو گئے ہیں اس پر منیف حروق نے کہا کہ عمران خان کے ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آٹھ فروری کو باہر نکلیں گے اور ووٹ کے ذریعے اپنا پیغام دیں گے کیونکہ عمران خان کے ووٹر عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں وہ کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ چھونے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ